نمشکار میں ہوں سزاد آپ دیکھ رہے ہیں سننیس نیز کو خاص سیگمنٹ ٹیکنو ٹائم کیا آپ بھی اپنے فون کی سٹوریج کی پرولم سے پریشان ہیں آپ کے فون میں بھی سٹوریج فل جیسے ایرر میسج آ رہے ہیں اور آپ اسے چھپکارا پانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سب سے پہلے استعمال نہیں ہونے والے ایپس کو ڈیلیٹ کریں ہم سبھی کے فون میں ایسے دھیر سارے ایپس ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہی استعمال کیے جاتے ہیں ایسے ایپس جنہیں آپ پہلے چار سے چھ مہینے میں استعمال نہیں کیا انہیں ایپس کو اپنے فون سے فوراں باہر کا راستہ دکھائیں یہ ایپس نہ صرف آپ کے فون کی سٹوریج بڑھتے ہیں بلکہ آپ کے فون کو سلو بھی کرتے ہیں اور آپ کے ڈیٹا سیکیورٹی پر بھی خطرہ بنتے ہیں دوسرا سٹیپ میڈیا کیچ میموری گوٹسپ سناپ چیٹ انسٹاگرام جیسے شوشل میڈیا ایپس ہمارے فون کی سٹوریج کو بھرنے میں سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں شوشل میڈیا پر ہم جو بھی ویڈیوز فوٹوز اور ٹیکس دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں وہ سبھی فون کی کیچ میموری میں کمپریسٹ ہو کر سٹور ہوتا ہے اس سے ایک وقت کے بعد فون دھیما ہونے شروع ہو جاتا ہے ایپس لوڈ ہونے میں وقت لینڈ لگتے ہیں اسی لئے اپنے شوشل میڈیا ایپس کو کیچ میموری کو فون سیٹنگ میں جا کر ڈیلیٹ کرنا رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے شوشل میڈیا ایپس کا بیک اپ اپ اپشن کر کے رکھیں تیسرا سٹیپ کلاوڈ سٹوریج کا استعمال کریں ہم سبھی کے فون کی سٹوریج کا ایک بہت بڑا حصہ فوٹوگرائفز اور ویڈیوز کا ہوتا ہے جو ہم اپنے فون کے کیمرے سے لیتے رہتے ہیں ایک وقت کے بعد فون کی انٹرنل سٹوریج فون میں کیپچر آپ کی فوٹو کو سمال نہیں پاتی اور فری سمس پیج جیسے ایرر میسج آپ کے فون میں ملنے لگتے ہیں ایسے میں آپ اپنے فوٹوگرائفز کو کلاوڈ میں سٹیپ کریں اب کلاوڈ سٹوریج مطلب یہ نہیں کہ کوئی سبسکرپشن یا ہی لینا پڑے گا بلکہ آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ ملی پندرہ جی بی تک کی گوگل ڈرائف سٹوریج کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی فوٹوز اور ویڈیوز کو گوگل ڈرائف میں سٹور کر سکتے ہیں گوگل فوٹوز اور گوگل ڈرائف کے علاوہ ڈراب باکس باکس جیسی ڈہرو اور کئی کلاوڈ سرویس ہیں جن کا سبسکرپشن لے کر آپ اپنا ضروری ڈیٹا سیب کر سکتے ہیں اور فون کی سٹوریج کو بھی فری رکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی دیکھ کر آپ کو خوشی ہے مزایا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر کنیز امینے آگے ہیں تو چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولیں دن نواد